اسلام علیکم ڈیر ویورز مائکروسوفٹ ایکسل کے ایک ٹوٹوریل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ٹوٹوریل میں آپ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مائکروسوفٹ ایکسل کے اندر بارکوڈ جنریٹ کرتے ہیں کس طرح بناتے ہیں اور دوسری چیز میں آپ کوئی سیکھاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس دو الگ الگ نام ہیں تو ان دو ناموں کو آپ ایک ساتھ کیسے لائیں گے وہ بھی میں آپ کو سیکھاؤں گا تو آج کی ٹوٹوریل بہترین ہونے والی ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو بہترین ہونے والی ہے کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے اگر آپ نے دیکھ رہی آپ کو اچھے لگئے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگئے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو بارکوڈ ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ جو یہاں پر آئی ڈی نمبر ہے میں آئی ڈی پہ بارکوڈ لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہلے آئی ڈی نمبر ہی لے آتا ہوں تو ایکول ٹو میں یہ جو آئی ڈی ہے اس پہ کلک کیا میں نے اور انٹر کیا یہاں سے جتنی بھی آئی ڈیز ہوں گی وہ سب آئی ڈیز میں یہاں لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب بارکوڈ کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل چیز ہے کچھ زیادہ ہی ایسا کچھ نہیں ہے بارکوڈ کیا ہوتا ہے کہ کوڈنگ ہے ایک فونٹ ہے آسان اس الفاظ میں یہ ایک فونٹ ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتا ہے جو کہ سمپل لکائی کو کیا کر لیتا ہے کوڈنگ میں چینج کرتا ہے جس کو ہم ریڈ نہیں کر سکتے اور اس کو ایک خاص ڈیوائز سے ریڈ کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فونٹ ہے میرے پاس ہم پر فری کے نام سے فری 3 of 9 کے نام سے فونٹ ہے آپ کیا کریں گے کہ آپ گوگل میں جائیں گے اس فونٹ کو لینے کیلئے وان ٹائپ کیجئے گا کہ ڈاؤنلوڈ فونٹ فور بارکوڈ ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے ایک فونٹ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور اس فونٹ کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کیجئے گا وہ جس نام کا ہوگا اس نام کو آپ نے نوٹ کرنے جیسے میرے پاس فری 3 of 9 کا میں نے نوٹ کیا تھا تو میں نے جیسی وہ ٹائپ کیا یہاں پر دیکھیں اوپر وہ نام آ گیا اسی طرح آپ نے بھی جو فونٹ ہے اس کو نوٹ کرنا ہے اور جسٹ کلک کرنے انٹر کرنے تو دیکھیں بارکوڈ جنریٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا سائز اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں دیکھیں سائز بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر میں اس کو فر ایکزمپل یہاں پر نام لکھ لیتا ہوں احمد میں اس کو آپ نے اگر غلطی سے کچھ ایسا کیا احمد ابھی دیکھیں یہاں پر ایک ایشو آ رہا ہے چونکہ یہ فونٹ جو ہے نا جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے یہ فونٹ ٹیکسٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا صحیح ٹھیک ہے لیکن اگر نمبر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بہترین کام کرتا ہے آئی ڈی پر میں نے لگایا بعض وقت لوگ نام پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ نام کو کیا کریں بارکوڈ میں چینج کر دیں تو اس کے لئے آپ کو فونٹ ڈیوائیڈ جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے فونٹ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کون سا فونٹ آپ کے کام کا ہے اور کون سا فونٹ آپ کے کام کا نہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر اگر اگر ایڈی فر ایک سیمپل یہ 1001 اگر میں اس کو 5005 کر کے انٹر کر لیتا ہوں کہ آئی ڈی میں چینج آ رہے ٹھیک ہے تو یہ آئی ڈی کو اصل میں یہ بتاتا ہے اگر آپ اسی جو آپ نے بارکوڈ اس کی اوپر لگایا اگر آپ اس کی اوپر دوسرا کوئی فونٹ لگا دیں تو وہی نمبر ہیں ہیں یہ وہی نمبر لیکن اس کی دکھانے کا جو ایک انداز ہے وہ کیا ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو اگین فری 3 آف نائن کر لیتا ہوں یہ آگئے میرے پس اچھا میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں نام کیا ہوں اکھٹے یہاں پر آ جائیں تو اس کیلئے مجھے کیا کرنے میں اس کو کر لیتا ہوں صرف نائم ہی کر لیتا ہوں جب یہ دونوں اکھٹے ہو جائیں گے تو ان دونوں کا کام تو ختم ہو جائے گا تو اس کیلئے مجھے کیا کرنا ہوگا ایکل ٹو مجھے ایک فنکشن لگانے جس کا نام ہے کنکٹینیٹ کنکٹینیٹ کا فنکشن آپ دیکھیں آپ بھی رہا ہے اگر آپ کو سپیلنگ میں ایشو ہے تو آپ نیچے سے دیکھ سکنے پریکٹ سٹارٹ کریں میں نے کہا کہ اس سیل کے اندر جو بھی کچھ ہے کومہ اور اس سیل کے اندر جو بھی کچھ ہے ان دونوں کو آپ اکھٹے دکھا دیجئے گا تو یہ آگئے دونوں اکھٹے آپ کے سامنے لیکن یہاں پر مسئلہ ہے کہ ان کے بیچ میں سپیس نہیں آرہا ٹھیک ہے تو سپیس لانے کیلئے دیکھیں فارمولہ اوپر لکھا ہوئے کومہ کے بعد آپ کیا کریں ڈبل کورٹ سپیس ڈبل کورٹ پھر کومہ لگا دیجئے گا اور اندر کریں یہ آگیا بیچ میں میں نے یہاں پر اسپیس بھی اٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ نیچے لیائے گا یہ نیچے میں لیائے ان ناموں کو ٹھیک ہے بلکل بہترین ہے ایزی ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ فر ایکزمپل میں ان کو ریموف کر دیتا ہوں یہ جو فرس نیم کا سیل ہے اس کو میں ریموف کرتا ہوں تو جیسی میں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ریفرنس جو ہے نا وہ مسنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ریفرنس کیا ہو گیا مس ہو گیا تو ریفرنس مس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کنٹرل زیڈ کر لیتا ہوں کہ یہ جو لکائی تھی یہ نام شاہد جو لفظ ہے یہ تو یہاں سے آ رہے تو یہ جب آپ نے ڈیلیٹ کیا تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی تو اس وجہ سے ہم کیا کرنے ہیں ہم نے اگر ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا تو یہ تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے لیکن مجھے یہ والے دو سیلز تو نہیں چاہیے تو آپ کیا کریں کہ اس لکائی کو سیلیکٹ کریں جو آپ کو چاہیے اس لکائی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد پیس پیشل میں جائیں اور پیس پیشل میں جانے کے بعد یہاں پر ہے ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو ویلیوز ہے نمبر فارمیٹنگ فیسٹ ایس ویلیوز کر دیں جب آپ اس کو فیسٹ ایس ویلیوز کر کے انٹر کریں گے تو یہاں سے دیکھیں فارمولا ختم ہو گیا میں نے جو آپشن استعمال کیا اس کو آپ ایک بار پھر دیکھیں یہ آپشن ہے آپ کے پاس یہ پیسٹ ویلیوز ہے ویلیوز ہے نمبر فارمیٹنگ جیسے میں انٹر کیا سیلیکشن بھی آگئی یہاں پر دوبار انٹر کریں سیلیکشن ختم ہو گئی اب یہاں سے فارمولا ریموو ہو گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولا نہیں ہے اب آپ اس کو کلک کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے گا سوری ڈیلیٹ اور یہ والا فسٹ والا بھی ڈیلیٹ کر دیجئے گا تو یہ آپ کا جو نام ہے وہ یہاں پر باقی رہ گیا ہے دونوں سیلوں کو ہم نے ایک ساتھ مطلب مرچ کیا ہے بہت زبردست قسم کا ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ کس طریقے سے اگر آپ کے پاس دو نام دو جگہ پر فرس نیم اور لاس نیم ہے یا فرس نیم میڈل نیم لاس نیم ہے تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں جبکہ بارکورٹ جو ایک بہت ہی مشکل چیز دیکھتی ہے وہ آپ کو جسٹ فونٹ میں ہی مل گیا ایک بہترین ٹرک ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے بارکورٹ کا مسئلہ تو بلکل ہی ختم ہو گیا ہوگا آپ اس کو ایم ایس ور میں اپلائی کریں کسی بھی سافٹ ویئر میں اپلائی کریں it doesn't make matter کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اسے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جب تک کیلئے good bye اللہ حافظ